دیر لور میں بلی کے طویل لرشیڈنگ اور کم الٹیج کی خلاب تیمرگرہ کے سیاسی اور سماجے اور تاجروں تنظیموں نے علمزیو ڈوکیٹ کے قیادت میں تیمرگرہ مین بازار چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں تاجر اور شہروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین سے مقررین نے خطاب کرتو ہی ان کا کہنا تھا کہ دیر لور خصوصاً تیمرگرہ شہر میں کافی عرص سے بلی کے طویل لرشیڈنگ کیے جا رہی ہے جس کے وجہ سے کاریباری زندگی مپروح ہو کر رہ گئی ہے اور تاجروں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے آج پاکستان پیپلس پارٹی تیمرگرہ سیٹی کے ذہت امام وابڈا کی طرف سے ظالمانہ اور غیر علانی روشیڈنگ کی خلاب زبردست مظاہرہ ہوا ہم تیمرگرہ سیٹی محکمہ وابڈا سے مطالبہ کرتے ہیں جو آپ نے تیمرگرہ سیٹی کے لئے شرول بنایا ہے صبح سے شام تک بیجلی بند کرنے کے لئے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں مقرون کا مزید کہنا تھا کہ بلی نہ ہونے کے وجہ سے اگر ایک طرف علاقے میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گیا ہے تو جس سے طرف اسپطالوں اور گروں میں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کہہ کہ بلی کی طویل لٹشیڈنگ اور کم الٹیج کا خاتمہ کیا جائے امرا ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی تیمرگرہ لور